اسلام علیکم ویئرز میں ہوں انجینئر وکار اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انورٹر کے وہ سیٹنگ جس کے طریقے سے آپ میکسیمم ایفیشنسی افٹین کر سکتے ہیں اور وہ اپٹیمل سیٹنگ کے ہم بات کریں گے جس کے ذریعے آپ جو ہے اپنے اوٹپوٹ انورٹر سے میکسیمم حاصل کر سکتے ہیں میرے دے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے گا اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے گا اس کو لائک ضرور کیجئے گا اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو چلیے ویڈیو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج ہم بات کرنے والے انورٹر کی سیٹنگ کی تو اس کا میں کوڈ بھی بتا دوں جو انورٹر کی سیٹنگ نمبر ون ہے اس کو ہم آج دسکس کرنے والے ہیں اس میں تین پوائنٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس ایک جو انورٹر کی سیٹنگ اس میں یو ایس بی ایس بی اور ایس یو بی ٹھیک ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان سے مراد کیا ہے یو ایس بی ایس بی سے مراد ہے یوٹیلیٹی سولر اور بیٹری یہ اپٹیمائزیشن ہے جو آپ ہم نے اپنے انورٹر کی کرنی ہے تاکہ ہم سولر پاور جو ہے میکس میں مٹین کر سکیں اور اپنے لوڈ کو چلا سکیں شیرنگ بیس کے اوپر ٹھیک ہے اب سب سے پہلی سیٹنگ میں جائیں گے منیو کو آپ نے پریس کرنا ہے تو یہ آئے گا سیٹنگ نمبر ون اس میں آپ نے انٹر ہو جانا ہے سیٹنگ نمبر ون میں جیسے آپ انٹر ہوں گے تو یہاں آپ کے پاس تین آپشنز آپ کو پروائیڈ کی جائیں گے ایک یو ایس بی کی ایک ایک ایس بی کی اور ایک ایس بی ایس بی کی سیٹنگ سب سے پہلی سیٹنگ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے یو ایس بی USB سے مراد ہے utility solar and battery اب اس سے مراد یہ کہ ہم اپنے load کو prioritize کر رہے ہیں کہ اس نے پہلے کی source کو consume کرنا ہے تو USB سے مراد ہے کہ سب سے پہلے مرپس utility use ہوگی یعنی جو واربڈا ہے وہ use ہو رہا ہوگا اور solar اس کے بعد use ہوگا in absence of واربڈا اور تیسرے میں مرپس battery جو مرپس backup provide کرنے کے لیے ہوتی ہیں وہ use ہوگی اسرے نمبر والی سیٹنگ ہے SUV SUV سے مراد ہے کہ solar utility and then battery ہمارا پاس سب سے پہلے load کو جو source priority دے گی وہاں solar ہمارا load solar سے پریٹ ہو رہا ہوگا جب جیسے load اپنے limit سے exceed کرے گا solar capacity کی تو اس case میں یہ واربڈا کے پر shift ہو جائے گا یعنی sharing basis پہ اور ان case کے ہمارا پاس solar بھی available نہیں ہے utility بھی available نہیں ہے load shedding کی حالت میں تو اس case میں یہ battery پر shift ہوگا اور battery consume کرے اچھا جی بات کرتے چلیں تو ہمارا پاس option number one میں تیسری setting کے جو option ہمیں provide کی جاتی ہے وہ ہے SBU یعنی solar ہمارا پاس load کو پہلی as a source priority دے پھر اس کے بعد battery use ہوں اور پھر جب دونوں ہمارا پاس available نہ ہو اس case میں ہم utility جو ہمارا پاس grid supply ہوتی ہے warp duck supply ہوتی ہے وہ use کریں گے اب میں آپ کو بتاؤں ہوں کہ کن condition میں آپ نے کون سی setting رکھنی ہے اور وہ کون سے طریقہ کار ہے جس طریقے سے آپ جو اپنے solar سے maximum جو energy وہ obtain کر سکتے ہیں آپ نے اس کو apply کیسے کرنا آپ نے menu کے پٹن میں جانا ہے اس کو تین سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھنا ہے تو یہ setting ہمارا پاس open ہو جائیں گے اس میں option number one میں آپ نے چلے جانا ہے اور اس کو SUV پہ جو اس کے اوپر arrow keys ہوں گی وہاں سے آپ اوپر نیچے کر کے SUV USB یا USB کیونے میں سے جو ہے کسی بھی optimal setting آپ رکھ سکتے ہیں جو آپ نے اس کو رکھنا ہے وہ SUV کے اوپر رکھنا ہے تو اس سے آپ کا maximum جو ہے energy obtain ہوگی اپنے solar system سے اور آپ کا عام دن پر load جو ہے solar سے operate کر لے جو سب سے اس میں اچھی setting ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو ہے سارا دن load جو solar کے اوپر چلے اور جب solar available نہ ہو تب utility پہ shift ہو جائے اور جب وابدہ بھی چل جائے رات کو تب آپ اپنی batteries کا consume کریں تو یہ optimal setting سب سے سب سے کرنٹ سب سے سب سے کریں کریں اگر آپ کو ویڈیو سے کچھ سب سے شکریب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا موسیقی